السلام علیکم گائز کی آلچال امید گانی دوسرے ساری خیر خیر اتنا وغی موی لدہ شکر بلکل ٹھیک ہے کافی دن ہو گئی اس میں اپنی مان جنہوں نے اسی ملی میں سوچے چلو اپنی امینوں ملکی آنے امی کا آر گئی تو امی نے تو ماشاءاللہ گی دے کھیل دی چاڑی ہو اسی تو دے ویچے خوب چمچ حلا رہی سی تھوڑی دیر بعد امی دی نمازہ ٹائم ہو گئی تو امی کہیں دے چل جندر میں نماز پڑی ہیں تو کھیل دے ویچے چ چلو ٹھیک ہے جی میں چمچ حلا دینی ہے ادھا کھنٹا میں کھیل دے ویچے چمچ حلا دینی ہے ادھے کھنٹے بعد میں نے یاد آیا کہ میں چلو ٹھیکھا چلو ٹھیک ہے اگر بال رہی ہے یا میں ہی چمچ حلا ہی جائی ہے چلو ٹھیک ہے تو چلو ٹھیک ہے جی تے بجے پہے سی گئے میں امی نے پوچھے ہمی دھلے تے گیس ہی نہیں بلندی ہمی کہیں دے گیس چل گئی ہو نہیں ہے تو دو میں پتیلے نمازہ ٹھلایا تو پتیلہ ٹھیک ہے انجھے ٹھنٹا سی کے جائمے پونے کے انٹریا کے انٹرے پھلو دی گیس گئی ہو وہ اے ویچے میں نے نمازہ گس آیا کہ میں اب دے کہ انٹرے تو پاکلا تھا وہ چھو ٹھیک ہم آرمات تھاک گئی میرے مڈے رہ گیا تے تھلے گیس ہی نہیں کی چول ہماری گیس بلند نہیں دی مد گیس چھو ٹھیک چمچ ہماری جان دیا تھوڑی دیر بعد میری تیرہا تھا بول سونفلا لگ گیا سی ہو تو سونفین جکھا رہی سی جائے میں نے پہلے دفعہ دیکھیا میں کیا ہمی کھا 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 کے پیٹ چھو درد نہ ہو اللہ پھر میری پر جائیں نے فیرو نوبا نیدنال بول لکھویا کہ اللہ تو نیل پالچان لاتن میک کپ تا شوک ہے تو تو میک کپ کر میری تیرہ نیت بس پر شروع ہو گئی کدھی ایک نیل پالچ لائے تو کدھی دوجی لائے کدھی چٹی لائے تو کدھی چٹی دوٹے کالی لائے تو کدھی کالی دوٹے نیلی لائے ہوتے ہیں جو میں یہ کپ کرنا شروع ہو گئی جائے میں انہیں پہ دائشی پالردہ کام سکھیان دے میر پالچان لائے کٹھا تھے یہ بنیانی سے کہ پگانیا لائے کٹھا کھول گیا وہ بچے آپ سے پگانیاں دلوڑا پیا میلانا تیا میلانا میلانا اینا دی پگانیاں دلوڑا ایم کون دے چکر چی میں کھا چلو آو تھا نو چوٹے ماتے لائے دل آکھ لیا ماں وہ چوٹے ماتے آلیا آنٹی نے ایسی جگہ تو چوٹے ماتے پائیا کہ جدو انٹری ہو وہ سو سائٹی دے ویچھتے جیڑا پرونہ جاندہ ہو دے بچے رو ہون دیا کسی دے کار پرونہ جاؤتے جیڑا پرونہ واپس آندہ ہے جو وہ سو سائٹی تو باہر نکلن لگیاں بچے رو بچے رو دیا کہ سانو پھلے چوٹے ماتے دواؤتے فیس ہوں سائٹی چو باہر نکلو اوٹھے دیا تا کسی دا بچہ مورد ہوتے بے تیتے پہلا پان دیا تیتے در میری تھی ہوتے تیتے بے تیتے دستان والے روانہ ہو گیا تھوڑی تیتے بات میں نظر پئی کہ آنٹی نے تو ماشاء اللہ بہت رکھی کار لیا پہلو صرف جو لے سی آر کی تے آنٹی نے وڈے بچے ہیں دے کپڑے وڈیاں اورتاں دے کپڑے تنال بی ماشاء اللہ پیاری ہیں توپیاں دستانی شوز جرابہ بنا کرے کیا یہاں پرسی اڈیس ہوں نے بنایا ہے وہاں میں کیا آنٹی نے تو بڑے پیاری پیاری چیزیں ارکی بنایا ہے چوٹے ماتے لیا کہ ایسی کارنو واپس ہوں لگیا ہے اور انج سوٹ والی آنٹی کے اندی باجی کے اپنے بچے ہیں تو تو اسے چوٹے ماتے دوا آتے ہیں منووی اکدہ چوٹا ماتا دوا دو چلو میں کہا تینوی چوٹا ماتا دوا دینے یہ کچھ لینے کہ اندی میں آتے ہیں جیب دے و چلو میں کہتو یہ جیب دے وچے باک چھوٹے ماتے لیا ہے اب آنٹی دا انہا پارسی کے انہے جیب دے بیندیا ساری جیب دے ایک ٹیاری پینچر کر لیا ہے تاکار کے جیدو سے امیدکار واپس گئے تھے امیدکار جاندیا ساری منو وہ پانسو دا نوٹ لبا پانسو دا نوٹ ویشتے تھے میرا تو خوشی دے مارے مو دیاں ساریاں باچڑیاں باہر آگئی ہیں کیونکہ نوٹ میرا دکھایاں اتر کے انہوں میں نپڑا نوٹ واپس کروں تو باز میں بہت عداس ہوگی پھر میرے گا دیبرانے کیا چل تو عداس نہ ہو اہلا پھڑ میری پین ایسکریم کھا میں تیل دے ایسکریم لیا کے آئیں پھر میں ایسکریم کھا دی ایسے دنال آج دے ویلوگ دا کارنیا دی انڈ مل دیا نیکسٹ ویلوگ ویچ اللہ حافظ